ویلکم بیک ناظرین ہماری بات ایک محترم ویری رسپیکٹیبل اونڈرابل ٹیچر سے ہو رہی تھی بہت اعلیٰ ادارے کے استاد محترم ہیں بڑے رینونڈ ایک سکول کے استاد ہیں جہاں پڑھانے کا شوق ہے وہاں کھانے کا شوق ہے اپنے بچوں کو جس طرح اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں we believe he will be taking care of that school where he is teaching تو آئیے ہم ملاقات کراتے ہیں fortunately ان کی بیگم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیگم صاحبہ کیا کہتی ہیں وہ اس ریسٹورنٹ کا چائز کیوں ہے لاہور میں اور بڑے ریسٹورنٹس ہیں کیا صرف یہاں ہی کوئی لٹری نکلی ہوئی ہے یا کہیں اور بھی جاتے ہیں تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کرتے ہیں معزز خاتون ان کی بیگم صاحبہ سے اسلام علیکم بیگم صاحبہ والیکم اسلام کیا اسم اگرامی ہے میڈم سونیا کیسر سونیا کیسر صاحبہ آپ کے ہزبن نے استاد محترم بھی ہیں بہت اچھا لگا کہ انہوں نے کہا جی کہ میں بچوں کو ریگلرلی فردلاس ٹویل ویرز لے کے آ رہا ہوں یہاں اس کی ریزن میں آپ کیا سیکنڈ کریں گی کہ اس ریسٹورنٹ میں جہاں ہم آج موجود ہیں جب پورے پاکستان میں خوف و حراس ہے گوشت کیا کھلایا جا رہا ہے دودھ کونسا دیا جا رہا ہے میڈیسن کونسی دی جا رہی ہے اس خوف میں آپ باہر نکلیں سیکیورٹی کے حالات بہتر ہو رہے ہیں سیفٹی کے حالات بہتر ہو رہے ہیں ملک ترقی کر رہے ہیں امن و امان لوٹ رہے ہیں آپ بتائیے کہ آپ اس چینج کو کیسے محسوس کرتے ہیں اور آپ اس ریسٹورنٹ میں کیوں آ رہی ہیں امن و امان کی لحاظ سے تو ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں کا ٹیسٹ ہمیں بہت پسند ہے بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں یاسر پہ کھانا کھانا ہی جانا ہے یہاں کا ٹیسٹ ہمیں بہت پسند ہے بہت سے ہم ریسٹورنٹس میں گئے ہیں کھانا کھانے لیکن یہاں کا مزہ ہی بہت آپ محترمہ آپ کا خود شغل کے ہے what is your profession ہاوس فائف ہوں ہے موسکرات سے ایسا لگتا نہیں میں ابھی جاب کرتی ہوں بینکنگ ہورٹس میں جاب کرتی ہوں that's good ٹھیک ہے دیکھئے ہم ہم اگلوا لیتے ہیں چلیے that's wonderful آپ ماشاءاللہ ایک وین والی لیڈی ہیں آپ کے بچے very glitting children ہیں آپ کے ساتھ انجائے کرتے ہیں اور صرف یہ بتائیے کہ یہ جو آپ گھر میں آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں آپ جاب تو کرتی ہیں لیکن یہ جو کوکنگ آئل استعمال ہو رہا ہے اس میں آپ کو ڈیفرنس محسوس کرتی ہیں is it a better one which is being used by you at your home جی بالکل یہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے گھر والا جو ہم لوگ ڈیفرنٹ ہے اس کا ٹیسٹ ایسا نہیں آتا ہے جیسا کہ اس کا آتا ہے so it is a better one جی ہے why don't you change your oil at home how is what is the quality of this meat quality بھی بہت اچھی ہے میٹ کی اور ان کی service پہ بھی آپ بتائیے گا please ان کی بہت اچھی ہے اور جیسا ہم لوگ ان سے require کرتے ہیں اسی حساب سے یہ ہم سے deal کرتے ہیں لاہور میں کئی اور آنا جانا ہو لاہور میں لاہور سے باہر بھی ہم لوگ آتے جاتے ہیں لیکن کھانا جو ہم لوگ چلے بھی جائے تو واپس ادھر یا کے کھانا کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ ہمارے لیے ایک بڑی چمبے کی بات ہے کہ ساتھ دین کیلئے میاں صاحب اور بیگم صاحب باہر گیا کھانا یہاں سے آگے کھایا it's a wonderful اور یہ تو why don't you carry this why don't you carry the food of یاسر ایبرال ہم تو چاہتے ہیں کہ جانا چاہیے باہر کی لوگ بھی اس ٹیسٹ کو انجوائے کریں بہت اچھا ٹیسٹ ہے ان کا دیکھئے ناظرین کیا خوش نصیبی ہے کہ ہم ہم کیڑے نکالتے ہیں ہم نقص نکالتے ہیں بغیر کسی لپٹی باتوں کے بغیر کسی ایگزیجریشن کے معزز خاتون نے کہا کہ ان کی کوالٹی اچھی ہے ان کی فوڈ اچھی ہے ان کا ٹیسٹ اچھا ہے ان کا روائیہ اچھا ہے ٹیسٹ پہ بھی کمپروائز ہو سکتا ہے ہر چیز پہ کمپروائز ہو سکتا ہے not on ایٹیچوڈ آپ ایک آپ کھانا ہلکا رکھ لیں لیکن ایک مسکرات مسکرات یہ لوگ مسکرائیں گے یہ جو ریسٹورنٹس والے ہیں یہ دودھ والے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں گے یہیں سارا کچھ رہ جانا ہے یہیں سارا کچھ چلے جانا ہے اپنی آخرت کا خیال لکھیں گے تمام معاشرہ خود بھو ٹھیک ہو جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا پاکستان خوشحال ہوگا عوام خوشحال ہوگی پاکستان خوشحال ہوگا ہمارا نام دنیا میں روشن ہوگا اور آئیے ہم مل کے پری کریں کہ پاکستان کا نام دنیا کے نقشے میں سب سے برند ہو اور دہشتگر دشمن یہاں سے نست و نابود ہو جائے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد شکریہ